ایڈریس ٹو نیشن ایک باقاعدہ ایونٹ ہوتا ہے جس میں کوئی خاص پیغام دیا جاتا ہے کوئی خاص میسیج ہوتا ہے کوئی بہت اہم حیمیت کی بات ہوتی ہے جو کی جاتی ہے انفارچنیٹلی کل ہم سب دیکھتے رہے سنتے رہے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کیسا کیا تھا جو رات گئے اتنے اور وہ ڈیلے پھر کیوں ہوئی بتا نہیں شاید ٹاکنگ پوائنٹ لیٹ پہنچے ہوں گے لیکن اس پہ وزیراعظم صاحب نے کیا فرمایا اور ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے کہ آج ملک جن مسائب اور مسائل کا شکار ہے اس میں کیا وزیراعظم کے منصب کے یہ بات متقاضی ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو اور اس لہجے میں گفتگو فرمائے کیا کہا انہوں نے ان کی گفتگو کا اگر تین چار حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو آسانی سے سمجھا پائے گا ایک تو ان کا وہ ریٹورک تھا جب وہ پچھلے الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی آج تک انہوں نے ایک ہی بات کیا ہوئے ہے وہ اپنے مخالفین پہ الزام اور ان پہ تانہ زنی اور ان کو سخت الفاظ یعنی بار بار یہ کہنا کہ فلان کو شرم نہیں آتی فلان کو اگر ان کو کہا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں وہ سارا عمل جو خود کرتے رہے ان کی جماعت اسمبلی میں کرتی رہی اگر کوئی دوسری جماعت کا کارکون یا ان کے لوگ بجٹ کی اوپر اپنا بیو دیتے ہوئے کہیں پھر بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ ناراض کی ختم ہونے کو نہیں کہ مجھے پہلے دن سپیچ نہیں کرنے دی گئی اس عمل سے اب اس فضاء سے ان کو باہر آنے کی ضرورت ہے لیکن ان کی اس سپیچ میں ایک حصہ تو ان کا تھا وہ تانو تشنی جو ماضی کا ان کا نیریٹیو ہے اور دوسرا حصہ وزیراعظم کی تقریر کا انہوں نے کہا کہ میں ایک کمیشن بنا رہا ہوں اس ملک کے کچھ لوگ بڑے بڑے پکڑے گئے ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور یہ تبدیلی کی بدولت ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ این ار او مجھ سے مانگتے تھے اور میں این ار او نہیں دوں گا اور فلان 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 چوتھا حصہ اس کا ان کی سپیچ کا بنیاد طور پر انہوں نے جو کمیشن کا میں نے ذکر کیا کمیشن کا اور جو پڑا اہم جس پہ بہت زیادہ اسرار کیا وہ تھا کہ اس ملک کے اندر بہت کرزیں چڑ گئے ہیں ماضی کی حکومتیں کرزیں لیتی رہیں اور مجھے ایک مشکل اکانومی ملی ہے جس کی وجہ سے مجھے کرز اتارنے کے لیے کرزیں لینے پڑ رہے ہیں اور تاثر یہ دیا گیا ہے جیسے ماضی کی حکومتیں صرف کرز لیتی رہیں اور کچھ نہیں کرتی رہیں اور وہ کرز شاید کہیں اس ملک سے باہر شفٹ ہوتے گئے یہ تاثر ایک عمومی طور پر انہوں نے دینے کی کوشش کی اگر آپ غور کریں تو وزیراعظم صاحب نے اپنی تقریر میں جو ان کا اصل ٹارگٹ ہمیں سمجھ آیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اصل موضوع سے یعنی بجٹ جو کل آیا اس سے پہلے کچھ گرفتاریاں ہوئیں اور وہ گرفتاریوں کا جو خاص موقع ہے اس کو استعمال کیا گیا کہ شاید ان گرفتاریوں کے وجہ سے ڈیبیٹ گرفتاریوں کے طرف چلی جائے اور لوگوں کی توجہ اس بجٹ کے اندر جو تلوار ان پہ چلی ہے جو ڈاکہ عوام کے حقوق پہ پڑا ہے یہ پڑھنے اس وقت جا رہا تھا اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے جب بجٹ آیا تو اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی میڈیا میں جب یہ ڈیبیٹ شڑ گئی تو اس پہ وزیراعظم صاحب کو خود میدان میں آنا پڑا اور انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وہی اپنا پرانا ریٹورک بیان کر کے ایسا ماحول کریئٹ کرنے کا جس سے اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی سیاسی تناؤں میں اضافہ ہو جائے تلخی ہو جائے تاکہ بجٹ کے اوپر لوگوں کا دھیان نہ جائے اور یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا جو بجٹ آیا ہے اور یہ جو آئی ایم ایف کے نمائندوں نے پیش کیا ہے اس بجٹ کو وہ پاس کرا سکے اور آئی ایم ایف اس کے بعد کیونکہ یہ بجٹ کنڈیشنل ہے کنڈیشن یہ ہے کہ یہ بجٹ پاس ہوگا تو آئی ایم ایف کا اگریمنٹ سائن ہوگا سو گزارش یہ ہے کہ کیا اس سے وزیراعظم صاحب آپ چیزوں کو ڈیفلیکٹ کر پائیں گے تو ایسا نہیں ہے کتنا قوم کے ساتھ آپ غلط بیانی فرمائیں گے کس طرح ممکن ہے کہ آپ کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی اشیاء سے لے کے یعنی چینی دال اور گوشت سے لے کے دودھ تک اور دودھ سے لے کے کھانے پینے کی ہر چیز پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اور جو انڈیریکٹ ٹیکس آپ بڑھا رہے ہیں اس کا بھی الٹیمیٹلی لوڈ جو ہے وہ عوام پہ پاسان ہونا ہے آج ملک کا ہر طبقہ وہ عام آدمی ہے تو چلا رہا ہے سرکاری ملازم ہے تو وہ انتہائی پریشانی کے عالم ہے اگر اس ملک کا کسان ہے تو وہ رو رہا ہے سنتکار ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سنتوں کا گلہ گھونٹ دیا جائے گا ایکسپورٹر کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹ گر جائے گی لیکن حکومت یہ ہے کہ وہ خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے اور آج میں ایک وزیر صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ وزیراعظم جس وقت چاہیں قوم سے خطاب کر سکتے ہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں جنہیں کون روک سکتا ہے لیکن قوم سے خطاب میں کوئی بات بھی تو کی جائے اس کی روایت میں اب یہ ہو رہا ہے جناب وزیراعظم کہ آپ جو بار بار کبھی امنسٹی سکیم کے اوپر دھمکیاں دیتے ہیں اس بجڑ اس کے سیس پیچ میں بھی انہوں نے دیں یعنی پہلے آپ ترلا کرتے ہیں کہ مہربانی کریں اس سے بینفٹ اٹھائیں پھر آپ دھمکی دیتے ہیں اس سے لوگوں کا اعتبار آپ کی اس قوم سے خطاب والی صورتحال پہ بھی اٹھتا جا رہا ہے یہ بڑی اہم میسج دینے والی صورتحال ہوتی ہے تو یہ بڑی افسوس ناک ہے ایک انہوں نے فرمایا کہ میں ایک کمیشن بنا رہا ہوں شوق سے کمیشن بننا چاہیے کس بات کے لیے کمیشن بنانا ہے ایک تو کمپوزیشن اف کمیشن ہے انہوں نے فرمایا میری میری سربراہی میں یعنی وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں ان کی انڈر ایک کمیشن بنے گا اس کمیشن میں انہوں نے پانچ محکموں کے نام لیا ہے ایف بی آر ہے سی سی پی ہے آئی بی ہے ایف بی آر ہے یہ چار محکمیں تو آلیڈی وزیراعظم صاحب کے انڈر ہیں انہی کے تحت کام کرتے ہیں پانچویں محکمہ انہوں نے آیا سائی کا کہا وہ شاید ان کے انڈر نہیں ہے وہ ایک انہوں نے اپنے ماتحت محکمہ نہیں لیا شاید کوئی ٹیلیڈی کا خیال ان کا ہو لیکن ان محکموں سے کام کرانا کیا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ دو ہزار سات میں یا آٹھ میں جب ہماری حکومت آئی ڈف سال پہلے تو پاکستان کا مجموعی کردہ چھ ہزار عرب تھا یہ جو عربوں کے فگر دیے جاتے ہیں یہ بھی بڑے مس لیڈنگ بار بار ہیمر کیے جاتے ہیں لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا جو وہ جو فگر دے رہے ہیں وہ فگر بھی غلط ہے انفارچنیٹلی اکنامک سروے آف پاکستان میرے ساتھ پڑا ہے اس اکنامک سروے کے اندر ٹیبلز موجود ہیں کہ پاکستان کا انٹرنل اکسٹرنل ڈیٹ کیا پاکستان کا مجموعی کرزہ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق میرے مطابق نہیں اس کے مطابق پاکستان کا مجموعی کرزہ جو ہے وہ تقریباً کوئی چوبیس ہزار عرب کے قریب ہے جس میں انٹرنل بھی ہے اکسٹرنل بھی ہے پاکستان کا مجموعی جو سود ادا ہوتا ہے جو انسٹالمنٹس پہ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہمیں تو آدھی رقم اس پہ دینی پڑے گی یہ کرزیں انہوں نے لیے تھے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس پہ کمیشن منائی اپنے شوق پر رکھیجئے وہ الگ بات ہے کہ آپ کیسے اس کو چلا پائیں گے کہ وزیراعظم صاحب جو کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو اس ارادے کے تحت آپ کمیشن منائیں اور آپ کہیں انصاف کر رہے ہیں لیکن عرض یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب ایک وزارت خزانہ ہے آپ کی اس وزارت خزانہ کے پاس پاکستان کا ٹوٹل انٹرنل ایکسٹرنل جتنا ڈیٹ ہے اس کا سارا حساب موجود ہے یہ آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر آپ کی حکومت نے آپ کی وزارت خزانہ نے وہ سارا ریکارڈ فراہم کیا ہے جو باتیں آپ نے پوچھنی ہے اور پھر اس سے بڑھ کے پیپلز پارٹی کے دور میں جو کرز لیا گیا اگر آپ نے اس کا حسابی پوچھنا ہے تو ہمارے تو وزیر خزانہ آپ کے بھی مشیرے خزانہ ہیں انہی سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے کتنا پیسہ لیا کہاں کہاں خرج کیا سو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا اصل موضوع کیا ہے لوگوں کو اتنا پریشان کریں کہ جو آپ نے ڈاکر ڈالا ہے لوگوں کی جیبوں پہ اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے تو جناب وزیراعظم مرض یہ ہے کہ کتنا قوم کو مسٹریڈ فرمائیں گے پھر وزیراعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کی حکومت کی بدولت ان کی تبدیلی کی بدولت اللہ کے فضل سے اس وقت ملک کے بڑے بڑے لوگ جیلوں میں اور اب ملک میں تبدیلی آ رہی ہے تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جناب وزیراعظم یہ یہ اللہ کا فضل اس ملک میں چھار ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے یہ اللہ کا فضل انیس سو اٹھاون میں بھی ہوا یہ انیس سو انہتر میں بھی ہوا یہ انیس سو ستاتر میں بھی ہوا یہ انیس سو انانانوے میں بھی ہوا اور اس سارے عملوں میں سارے سالوں میں ساری باریوں میں ملک کا کتنا فائدہ ہوا یہ بھی قوم کے سامنے ہے اور ملک کو کتنا نقصان ہوا یہ بھی قوم کے سامنے ہے آج تو کھلی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ اس سارے عمل سے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا انتہائی نقصان ہوا جس سے تلخیاں بڑھیں اور نفرتیں بڑھیں میں کمیشن کی گزارش کر رہا تھا کمیشن میں نوملی ایک کمیٹیاں ہوتی ہیں کچھ موالک میں منام ان کا نہیں لیتا کچھ موالک میں کچھ کمیٹیاں بنائی گئیں جن کو وچھ ہنٹنگ کمیٹی کہا جاتا ہے شاید یہ کچھ اس طرح کا کمیشن منانا چاہتے ہیں اور میں گزارش کروں گا اعلیٰ عدلیہ سے بھی لا کمیشن سے بھی کہ اب میرا خیال ہے اپنی جورسپرنس میں ایک ترم اور بڑھا لیں اور وہ ہے ہم سنتے تھے نا پارلیمنٹری کمیشن ہم سنتے تھے اگزیکٹیو کمیشن ہم سنتے تھے جوڈیشل کمیشن اب یہ پرائم منسٹریل کمیشن بھی بن رہے یہ بھی ان کا مبارک ہو کہ ایک نئی ترم ایک نئی استعلاع استعمال کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے مخالفوں کو نعرے مار رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور پھر اس کی انویسٹیکیشن کرا رہے ہیں وہ کیا کرائیں گے بسمیل اپنا شوق پورا کیجئے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جمہوریت تب چلتی ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑا درس دیا آپ وزیراعظم صاحب جتنا کرزہ آپ ادا کر رہے ہیں اتنا ہی کرزہ آپ مجبازی کی حکومتیں ادا کر رہی تھی اس وقت تو کاروبار چل رہے تھے اس وقت تو لوگوں کو روزگار مل رہے تھے اس وقت تو کسان خوشحالی کے گیت گا رہے تھے اس وقت تو مزدور کو اس کی مزدوری مل رہی تھی ہم تو تنخاؤں میں اضافے کر رہے تھے سرکاری ملازم بھی تھوڑے بہت ان کے دل پہ بھی مرحم رکھے گئے تھے آج آپ قوم کو یہ تو بتا دیجئے کہ اتنا ہی پرپورشنٹ کرزہ آپ بھی ادا کر رہے ہیں لیکن ہر طبقہ فکر آج چیخ رہا ہے اور آپ ہیں کہ کل ہڑا لے کے قوم کے پیچھے ہیں خدا رہا ایسا مت کیجئے اور پھر آخر میں مطالبہ کروں گا کہ عاصف زرداری صاحب کا جناب وہ سابق صدر ہیں وہ تجربہ رکھتے ہیں وہ اپنی جماعت کے سربراہ ہیں ہمیں سپیکر صاحب سے یہ توقع ہے کہ وہ کہیں سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے بلکہ اپنے اصولی فیصلے کے مطابق وہ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے تاکہ وہ عوان میں آئیں اپنے حلقے اور ملک کی نمائندگی کریں اور اپنی جماعت کو لیڈ کر کے حکومت کو بہترین تجاویز دے سکے بہت شکریہ